موسیقی جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے رات کے اندھیرے میں لخنو کا پوش علاقہ گومتی نگر گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گونج اٹھا دونوں طرف سے کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور جب فائرنگ رکی تو سامنے پڑا تھا سلطان پر زلے کا کخیات بدماش جس کے پیر میں پولیس کی گولی دھسی تھی بیتی رات لخنو کے گومتی نگر علاقے میں پولیس نے مڈویڑ کے بعد ایک کخیات بدماش کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کخیات بدماش پر یوپی کے کئی شہروں میں مقدمے درست تھے کئی سنگین وارداتے اس اپرادی نے انجام دے رکھی تھی اور آخر کار پولیس نے اسے گرفتار کر لیا پچھلے کافی عرصے سے پولیس اس بدماش کی گرفتاری کے لیے خاکچان رہی تھی اور کل رات آخر کار لخنو کی گومتی نگر پولیس کو اسے گرفتار کرنے میں کامیابی مل ہی گئی نمسکار میں ہوں کیران آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن سلطان پور زلے کے کخیات بدماش سیراج کو لخنو کی گومتی نگر پولیس نے مطویڑ کے بعد دبوچ لیا دراصل گومتی نگر تھانا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دو کخیات بدماش کسی واردات کو انجام دینے نکلے ہیں جسے لے کر کرائیم برانچ اور تھانا گومتی نگر انچارج دینیش چندرمشرا نے ٹیم کے ساتھ مل کر جال بچھایا کافی ٹائم سے لخنو کمیشریر کے کئی تھانوں میں اور پردیش کے بیزن جنپہ دو میں نکب دینی گھٹنا ہے ہو رہی تھی جس کے لیے ٹیس بھی پولی کی کرائیم ٹیم کی ٹاسکنگ کی گئی تھی اسی کے مدین اجر کل تیس جولائی دو جاربائس کو ایک ابھیوت کی گرفتاری ہوئی ہے مڈبیڑ کے دوران 30 جولائی کی رات قریب سوا دو بجے ایک موٹر سائیکل پر سوار دو بدماش امبیٹکر پارک سے سہارا شہر کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیے پولیس کے مطابق ٹیم نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا لیکن بدماشوں نے رکنے کے بجائے پولیس پر ہی فائر جھوگ دیا بس کیا تھا پولیس نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی کل تین راؤنڈ فائرنگ کے بعد سنناٹا ہو گیا اور جب پولیس نے قریب جا کر دیکھا تو سامنے ایک شخص پڑا تھا جس کے کندے پر بیگ تھا اور پیر میں پولیس کی ایک گولی دھچی تھی گولی لگنے سے بدماش جکمی ہو گیا تھا لہٰذا اسے ترنت ہی علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائی گیا پولیس کے مطابق بدماش کا نام سیراج ہے جو کہ سلطان پرزلے کی نگر کوتوالی کے امہت میں موجود گورہ باری گاؤں کا رہنے والا ہے موٹبیر کے دوران اس کے بائیں پیر میں گوڑی لگی تھی اور موقع سے اس کا ایک ساتھی بھی فراب ہو گیا تھا ایک موٹر سیکل کے ساتھ جو چیزیں وہاں سے برامت ہوئی ہیں اس نے 32 بور تمنچہ اور کارٹوس جندہ اور کھوکھا برامت ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ سفید اور پیلی دھاتوں کو کئی جیورات بھی برامت ہوئے ہیں اس کے اوپر ابھی 22 سے اوپر مقدمے ہیں اور اور مقدموں کی شانبین کی جا رہی ہے اور 20 ہزار کا انعام بھی اس کے اوپر پوشید ہے اگرہ بھی دیکھ کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے فیلال کخیات سیراج لکھنو کے مڑیاں و تھانا علاقے میں رہ رہا تھا پولیس کے مطابق سیراج پر سلطان پر اور لکھنو میں قریب 22 سنگین مقدمے درج ہیں پولیس لمبے عرصے سے اس کی تلاش میں جھٹی تھی اور آخر کار کخیات بدماش سیراج کو دبوش لیا گیا سیراج سلطان پر کے امہت کا رہنے والا تھا جس پر لکھنو اور سلطان پر سمیت کئی جیلوں کے ملاگت درجنوں مقدمے درج تھے سنگین دھاروں کے یہ مقدمے تھے جسے لے کے پولیس کافی عرصے سے اس کی تلاش میں جھٹی تھی اور آخر کار لکھنو کی سرزمی پر مربیڑ کے بعد پولیس نے اسے دبوش لیا پولیس سیراجی گرفتاری کو بہت بڑی کامیابی مان رہی ہے بلحال سیراج پولیسی گرفت میں ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر سیراجی گرفتاری سے لکھنو کے کرائم گراف میں کتنی کمی آتی ہے کیمرہ پرسن فیضان علی کے ساتھ میں محمد آسکر دیار نیوز ٹائم نیشن لکھنو آپ کو یہ خبر کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ یہ خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس خبر سے یوٹیوب کے ذریعے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں نمسکار مرسل مارک، پیورٹی، پوٹینشی، ایڈ پرفیکشن، فیول فور چیمپیلز سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں